موڈن کو سونے سے زیادہ پچھتے نہیں مل رہی ہم لوگوں کو کہا جا رہے ہیں کہ ہم کالیج فکر کریں ہم نہیں ڈرتے راول پنڈی میں گورنمنٹ کالیج میں مرنے والی طلبہ کے لواحکین نے انتظامیے کو ذمہ دار قرار دے دیا اروج کے بابو کہتے ہیں ہوسٹل میں بچی تڑپتی رہی کوئی میڈیسن موجود نہیں تھی پرنسپل نے مجھے بتایا بچی بے ہوش ہے انتظامیے نے اروج کے کمرے میں نہیں جانے دیا طالبات کے احتجاج کے بعد پولس نے واجن کو حراست میں لے لیا تفتیش کا عمل جاری حیدر آباد میں قتل کی جانے والی چھ سالہ بچی کے قاتل آزاد پولس کے دادا پولس رویے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں پولس کاروائے سے مطمئن نہیں ہیں ارمش کو بے دردی سے قتل کیا گیا برکہ پوش خاتون چھ سالہ بچی کی لاز پھینک کر فرار ہو گئی تھی ڈاکھوں کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات فواز شہدری کہتے ہیں چوروں کے خلاف بات کرنے پر اپوزیشن کو کیوں اعتراض ہوتا ہے تیمور تالپور نے سینٹ انتخابات میں ووٹ خریدنے کا اعتراف کیا الیکشن کمیشان تیمور تالپور کو طلب کر کے تحقیقات کرے سندھ اسمبلی میں سوہیل انور سیال کے متنازعہ بیان کی گونج کم نہ ہوئی وزیرہ داخلہ سندھ اپنے موقف پر قائم کہتے ہیں میرے لیڈرز کے خلاف کوئی بولے گا تو ایسے ہی جواب دوں گا ناصر حسین شاہ نے کل کے بیانات پر معافی مانگی قومی اسمبلی میں منی بجھٹ پر بحث غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تقریروں میں چیختے تھے اب ان غریبوں کی آوازیں عمران خان کے کانوں میں نہیں پڑھ رہی ناز بلوچ کہتی ہیں تبدیلی آتے آتے اساد عمر میں ہی تبدیلی آگئی وزیر تلات نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اس پر دکھ ہے آرمی چیف نے گیارہ خطرناک دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی دہشتگرد مسلح فاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی ملا فوجی عدالتوں نے جرائم کی اقرار پر سزائے موت سنائی تھی میرے لیے مغفرت سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں پی ایس او کے معاملے کو جنگی بنیادوں پر دیکھیں گے چیف جاسٹس کے پیچولی مصنوعات کیس میں ریمارک کہا ال ان جی کے حوالے سے بھی ریپورٹ دے کسی ریفرنس میں سکم نظر آیا تو تفتیشی آفیسر کو نہیں چھوڑیں گے سپریم کورٹ نے پی ایس او سے آڈٹ ریپورٹ پر جواب طلب کر لیا معیشت کا بائے پاس چل رہا ہے وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات معمول کی بات ہے آئی ایم ایف سے قرض لینے کا کوئی پروگرام نہیں قرض لینا ہوگا تو انہی مذاکرات پر لیں گے بھارت کا ایک مرتبہ پھر عالمی فارم پر انتہا پسندانہ رویہ نیو یورک میں سارپ وزر خارجہ اجلاس کے دوران سشما سوراج اپنی رام کہانی سنا کر چلتی بنی شاہم مدقریشی اور سشما سوراج میں رسمی ملاقات ہوئی نہ ہی مسافیہ شاہم مدقریشی کا بھارتی حمن سب کے رویے پر مایوسی کا اظہار بولے بھارت کا رویہ سار کی روح کو ناکام کر رہا ہے احتساب عدالت میں العزیزیہ ریفرنس میں تفتیشی آفیسر محبوب عالم نے بیان قلم بند کرا دیا ایک آشارہ ایک سو ستاسی بلین روپے کی رقم ہل میٹل اور حسین نواز کے اکاؤنٹ سے نواز شریف کے اکاؤنٹ میں آئی حسن اور حسین نواز احساسوں کا صرف انتظام دیکھ رہے تھے اصل مالک نواز شریف تھے تفتیشی آفیسر کا بیان عدالت نے تفتیشی آفیسر کو جرح کے لیے منگل کو طلب کر لیا شکوے شکایہ تحفظات کا اظہار سندھ میں کپتان کی تبدیلی ٹرین کا ایک اور مسافر ناراض اشرف قریشی سبحان ساحل کے بعد لیاکت جتوئی بھی تحفظات کا اظہار کرنے لگے کہتے ہیں سندھ کے فیستو پر اعتماد میں نہیں لیا گیا لیاکت جتوئی نے عوام اتحاد پاتی کو تحریک انصاف میں زم کیا تھا سندھ حکومت کی سانہے بارہ مئی کی تحقیقات میں ادم دلچسپی جی آئی ٹی اور ٹرائبونل تشکیل دینے سے متعلق عدالتی ٹائم فریم ختم سندھ حکومت کی غفرت کے باعث جی آئی ٹی بنی نہ ہی ٹرائبونل بن سکا سندھ ہائی کورٹ نے دو ہفتے میں جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا تھا تھرپاکر اور بدین میں قہد متاثرین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے تھرپاکر میں قہد کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی غزائی قلت کے باعث ہلاکتوں کی تعدا چار سو چونسٹ ہو گئی بدین میں دو سو سے زائد مویشی مر گئے سینکڑوں ایکڑ ارازی رکھنے والے کاشتکار گھروں کو تالے لگا کر علاقہ چھوٹے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی کشمیریوں کو احتجاد سے روکنے کی کوشش میر وائز عمر فاروق گھر میں نظر بند یاسین ملک گرفتار جاریت کے خلاف پیہ جام ہرتال وادی بھر میں کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بھی بند یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں غاصب بھارتی فوز نے ظلم کی تمام حدیں پار کر لی پانی کی زیادہ بوتلیں خریدنا پاکستانی جوڑے کے لیے وبال جان بن گیا برطانوی شہر روز ڈیل میں بریٹش پاکستانی جوڑے کی سٹور انتظامیہ سے تقرار پولیس نے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا زدو کو بھی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائیٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ میں ہوں سمیر آمیرزا آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تین بجے کے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے کہ معیشت کا بائی پاس ہو رہا ہے اور سن سے ایک اور کھلاری ناراض ہو گیا اور میں ہوں مہے کسلم بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی بڑی خبر کی بڑی ملاقات کی وزیر آزم عمران خان سے آرمی چیف کی ملاقات ملاقات میں دی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل نوید مختار بھی شریک ہوئے ہیں ملک کی سلامتی اور علاقہ یم کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اس ملاقات کا حوال ہم جانیں گے شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شہریار بتائیے گا جی بلکل یہ ملاقات ابھی ہوئی ہے اور اس میں آرمی چیف جنرل کمیر جاوید باجبا کے ساتھ ساتھ جی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار بھی موجود تھے اور اس میں وزیر آزم کو اپنے حالیت دورے چین کے حوالے سے آرمی چیف نے بتایا بریت کیا اس کے اوپر اور جو ہے وزیر آزم نے بھی دورے سعودی عرب کے حوالے سے اس پر بات کی صحیح ٹھیک شہریار یہ بھی کہیے گا ملاقات کتنی دیر تک جاری رہی اور جو افغان بارڈر منیجمنٹ کے حوالے سے صورتحال ابھی سامنے آ رہی ہے اس پر گفتگو ہوئی اور شاہ محمد قریشی صاحب جو گئے ہیں اس حوالے سے بات چیت کی گئی جی بالکل یہ ابھی یہ جو ملاقات ہے یہ اس وقت تک جاری ہے اور اس میں اس ملاقات میں تمام جو اس خطے کے مسائل ہیں جو اب سیکیورٹی کی صورتحال ہے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے صحیح تمام معاملات زیر بحث آئے شہریار خان ہمیں اس ملاقات سے متعلق تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ راول پنڈی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے ہوسٹل میں ہی طالبات جمب حق ہو گئی ساتھی طالبات کا احتجاج پر ہوسٹل وارڈن کو حراست میں لیا گیا طالبات کا کہنا ہے کہ اروج کی موت انتظامیہ کی غفلہ سے ہوئی ہے طبیعت خراب ہوئی تو ہسبتال نہیں لے جایا گیا کالج انتظامیہ نے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اروج کی موت طبعی تھی اروج کے ماموں کا یہ کہنا ہے کہ ہوسٹل میں بچی تڑپتی رہی کوئی میڈیسن موجود نہیں تھی یہ ریپورٹ دیکھئے گورنمنٹ پوسٹ کریجوئٹ کالج کے ہوسٹل میں بی ایس کی طالبہ کی ہلاکت پر ساتھی طالبات سڑکوں پر آ گئیں انتظامیہ پر واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کا الزام لگا دیا ان کا کہنا تھا کہ ساتھی طالبہ اروج کی موت انتظامیہ کی غفلت سے ہوئی رات کو طبیعت خراب ہوئی مگر اسے اسپتال نہیں لے جایا گیا وہ لڑکی تڑپ رہی تھی لیکن اس کو نہیں اٹھا جا رہا اس کی رومیٹس کو سکتا ہو گیا وہ لوگ پاگل ہو رہی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں ان کو بند کیا ہوئے کمرے میں ان کو بیان نہیں ریکارڈ کیا کروانے دیا جا رہا ہے کالج کی انتظامیہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس بار بھی یہ کیس دب جائے کالج انتظامیہ کا مختلف ردعمل تمام الزمات مسترد کر دیئے علاقت کو ٹی بی موت قرار دے دیا موقع استیار کیا کہ تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی ایک ٹیچر کی طرف سے بچیوں پر کوئی بدسلوکی ہوئی ہے اس کے لیے کمیٹی کانسٹیچوٹ کی جائے یہ ٹیچر کے اگینسٹ اگر کسی ٹیچر کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے بچے کے پولیس نے ہاسٹل وارڈن کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا اور کہا پوس مارٹم کے بعد موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے گی